اسلام علیکم ویورز پروپرٹی پرائز انفو میں خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے انیلسیس کی ویڈیو میں پاک سائنٹس کوپریٹی سوسائیٹی کے ویڈیو لے کے آئے ہیں محیط کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی اس کے لیے ہمارا چینل جو ہے وہ آپ سبسکرائب کر لیجئے تو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تادیم بھئی یہ بتائیں کہ جو پارک سائنٹس سوسائیٹی ہے اس کی سراؤنڈنگ کیسے کیا ہے اس میں کیا کیا سوسائیٹیز آ رہی ہیں اور یہاں پہ اگر ہمیں پہنچنا ہو تو ہمیں اگر سراب گھوٹ سے ہم آ رہے ہیں تو اس کا کیا روٹ بنے گا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے سلمان بھی یہ جو سوسائیٹی ہے اب میں نے آپ کو یہ تو بتا دیئے اس سے پہلے ہائیوے کے اوپا جو ہے پارک آرڈٹ سوسائیٹی ہے اگر پارک سائنٹس کے آپ ریڈ ہینڈ پہ دیکھیں تو مدراز سوسائیٹی آ جاتی ہے اور اس کے اگر سامنے فرنٹ پہ دیکھیں تو آپ کو ٹیچر سوسائیٹی سولائے اور مرچن نے بھی جو ہے کچھ فیس کرتی ہے یہ دو سوسائیٹی ہیں اس کو فیس کرتی ہیں اس کی بیک پہ اگر آپ جاتے ہیں تو کچھ حصہ جو ہے اس کا سٹریٹ بنک فیس کرتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے بلکہ میکسیمم حصہ ہے اس کا پھر آپ کو گھوالیا فیس کرتا ہے اس کا اور یہ سوسائیٹی جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ سب سے بہتین سوسائیٹیوں میں کاؤنٹ ہوتی ہے یہ سوسائیٹی ایک دو اور سوسائیٹی ہیں جس کے حوال پہ آپ آنکھیں بند کر کے انویسمنٹ کر سکتے ہیں جو مین سوال ہوتا ہے کہ جس طرح یہ مین روڈ اس کا بڑا لگتا ہے اس کے امپیکٹ ہوا ہے اس کی کیونکہ آنا جانا ہے اس میں ایک الگ سسٹم ہو جاتا ہے تو یہاں جو پلوٹس کی کیٹیگرید ہیں وہ کتنے قسموں کی ہیں اور مین روڈ کی بڑے روڈ کی سوسائیٹی ہونے کی وجہ سے جو اندر کے اس کے پرائیسی ہیں پلوٹس کے اس پہ کوئی امپیکٹ ہے یا کیا ریٹوں کے حساب میں لینا چاہیے اس کو سلمان بھی دیکھیں جیسے آپ نے کہا ہے اس کے اندر تو مین روڈ پہ کمیشل کھرے ہو رہے ہیں اس کے افیٹ آئے گا تو اس پہ جو سٹارٹنگ کی جو پلوٹس ہیں ان پہ تھوڑ بات افیٹ آیا ہے ان کے ریٹوں کے ریویرس ہوئے ہیں کیونکہ سامنے کمیشل کی وجہ سے ایک تو ہوا رک گئی ہے دوسرا پرائیسی بھی بولتے کہ روک جاتے ہو جاتی ہے تو یہ کہ سوسائیٹی آؤٹ کلاس ہے بی آئی پی سوسائیٹی رہائش کی لیے کیونکہ چاہہ سو اس کے سب سے زیادہ سکھ اندر ہی ہے ایک سو چھوالیزز اٹھارہ پلوٹ ہیں وہ بھی گوالیا کی فیسنگ پر ہے دیوار فیسنگ اور جو کہ دو سو چالیززز ہیں وہ چالیززز روڈ پر ہیں وہ آرڈٹ فیسنگ پر آتے ہیں وہ بھی تین گلی ہیں موسکر سے بتیس اور بتیس پلوٹ اس کے اندر باگت فورٹو فورٹی نائن پر آجو چاہہ سو اس کے جس کو چاہہ سو اس کا رہائش کرنی ہے وہ اس سوسائیٹی میں رہائش کرے کیونکہ بہت اچھی جنٹی آرہی ہے دوسری بیواتوں کہ گیجوشن کو لکھے ہی لگری دیتے ہی ٹانسفر کرتے ہیں وہاں کرتے بھی نہیں پہلے ان کا بی ایس تھا اب یہ بی کم پہ آگیا ہے اگر ہم ریٹو کی بات کریں تو ریٹ جو ہے اس کے اندر فیچیشن آگئی ابھی کافی ریٹ نیچے آگئی کیونکہ حالات کی وجہ سے تو ابھی جو منیمم منیمم بھی جو ریٹ ہے وہ تین ساٹھ سے آپ چار کرو چار کرو پندرہ راگوں پر تک دیکھ جا ستے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک سنگل پٹی اکتی ہے سو فی روڈ سامنے پیچھے ہے اور چالیس فی روڈ سامنے تو سنگل بیٹ ولد ہے اس کے ریٹ اس کے تھری ساٹھ کارنے کے ریٹ الگ ہیں سنگل پٹی کے جنرل پٹی ریٹ الگ ہے اس کے ریٹ سب سے زیادہ چار کیا اس پر باگی جو ہے روکیشن وائز ہے زیادہ جو پچیسنگ ہوتی ہے وہ پاک اور مزج کے بادواری پٹی پر ہوتی ہے شووری پٹی پر کم پچیسنگ ہو رہی ہے اور سلمان بھی اگر ہم ایک سو چواریس ہز آتے نہیں ہیں اگر کوئی آیا بھی تو دو پندرہ دو بیس دو پچیس مانگے گا اور اگر دو سو چاریس کے پلوٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر تین سا سوہ تین کروڑ پر تک کے ریٹ چلے ہیں ڈپینڈ اوکیشن ہیں سوسائٹی جو ہے وہ لیس اور ٹرانسفر کے ریٹ تقریباً اس میں آلماس سیم ہی ہیں تازیم بھی اگر ہمیں آج پلوٹ خریدنا ہوگا یہاں پہ تو اس کے لیے ہمیں ٹرانسفر وغیرہ کہاں کرانا ہوتا ہے اس کے جو سائٹی آفیس ہے وہ کہاں لوکیٹڈ ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا سلمان بھی ان کا آفیس جو ہے گلشن کے اندر ہے اور مین گلشن چورنگی کے اوپر گلشن بلوک 5 کے کورنر کے اوپر جو ہے سوسائٹی کا آفیس ہے اس کا اب یہ کہلیں کہ 1 اور 2 اور 5 کی فیسنگ آتی ہے اور مین سامنے جو ہے اس کے 6 آ جاتا ہے اور ایک طرف کو اس کے 3 آتا ہے مین گلشن چورنگی کا جو پل ہے پل کے بلکل نیچے ہی ہے آپ کو یہ بلوک 5 کے کورنر کے اوپر لوکیٹڈ ہے اس کا آفیس اچھا یہ جو ہماری ایک سنڈے کو ایک سیریز چل رہی ہے جس میں ہم نے جو سوسائٹی کے جتنے بھی آفیسز ہیں مختلف سوسائٹی کے ان کی ہم نے روٹ کی ویڈیوز بھی بنانا شروع کی بھی ہیں کچھ ویڈیوز آپ کو ابھی مل بھی جائیں گی وہاں پہ اور آنے والے دنوں میں اس سوسائٹی کی بھی ایک ہم نے ویڈیو بنائی بھی ہے وہ بھی آپ سنڈے کے دن دیکھ سکتے ہیں زین بھائی یہ بتائیں کہ جو فیسلیٹیز دیکھی جائیں وہ ہی پتاتی ہیں کہ ریٹ کیا چل رہے ہیں اور زیادہ ڈاؤن ہوں گے یا آپ ہوں گے تو یہاں پہ جو فیسلیٹیز ہمارے پاس جانی بجلی پانی گیس اس کی کیا سچویشن بنتی ہے وہاں پہ سلمان بھائی اس کے اندر جب پہلا ایک گھر تھا نا تو جب بھی گیس فانی بجلی سب چیز ہیں موجود ہی اور آج بھی ان کے بعد تینوں چیزیں موجود ہیں پانی بلی گیس بانڈی بول سوسائٹی ہے اچھا ابھی جو ہے اس کے لئے دورپنٹ کا کام چلا ہے مسجد تیار ہو گئی ہے پارکنگ کی بھائی ہو چکی ہے اور جو کہ اپنا کیا بولتے ہیں اس کے لئے جو پانی کی سیویج کی لائنیں اور سیویج اور پانی لائنیں دوبارہ سے نہیں ڈال لی ہیں تو یہ دوبارہ سے کام ہو رہا ہے اس کے کام کے بعد یہ روڈ کے پاس جائیں کیونکہ صرف روڈ کا کام رہ جائے گا اس کے بعد جو کہ روڈ اگر بن جاتی تو سوسائٹی اور رک میں آ جائے گی ابھی روڈ نہیں ہے تو اس لئے سکتا ہے سوسائٹی اگر روڈ بن جائے گی تو رکا جائے گی بہت بڑا پارک بنایا ہے اور سکیم تیاریس میں انہوں نے جو مزید بنائی ہے وہ سکیم تیاریس میں کسی بھی سوسائٹی نے نہیں بنائی ہے مزید تو سوسائٹی کام بہت چا کر رہی ہے بس بہت سلو سلو کام کرتی ہے یہ سوسائٹی تازیم بھی یہ بتائیں کہ جو سوسائٹی کے انٹرنل روڈ ہیں ان کے منیمم کیا سائز ہیں اور میکسیمم کیا سائز آتے ہیں اس میں سلمان بیگا اس کے روڈ کی بات سوفٹ کا روڈ مل جاتا ہے آپ کو اس کے علاوہ ٹوٹل روڈ اس کے چالیس فٹ کے ہیں جو اس سوسائٹی کو بہت بہترین اور ایک کشادہ سوسائٹی بناتے ہیں زنبید دیکھیں ایک اور بھی بہت امپورٹن سوال بنتا ہے کہ جیسے اگر ڈیویلپ ہو رہی ہے سوسائٹی اور ٹونٹی تھرٹی فورٹی پرسنٹ اگر وہ ڈیویلپ ہو چکی ہے تو اس میں جو مکان وغیرہ ہیں وہ کیا ریٹ میں بک رہے ہوتے ہیں یا اگر رنٹ وغیرہ پی اگر دینا چاہے کوئی تو اس کی کیا رنٹل انکم آنے آ سکتی اس سے اس کا بھی تھوڑا ایڈیا دیں سلمان بھائی دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں اور سیل پر بھی مکان اب آنے شروع ہو گئے ہیں تو اس کے اندر جو اگر چار سو کس پر ہم جاتے ہیں تو چار سو کس پر ہم جاتے ہیں تو چار سو کس پر ساتھ ساتھ کروڑا ملوک مانگتے ہیں آج کی جیسے اپ ڈیٹ تیار مکان بلکل برانڈیو مکان جواب کوئی انیٹوں مل جائے گا دو سو چاریز اس کا جو ہے سارے پانس سے چھے کی ڈیمانڈ پر آئے گا ایک چوالیس کوئی آتا نہیں ہے جب کوئی آئے گا تو اس کے رب سے اس کے لیٹ ہوں گے فلال کوئی آتا نہیں بانانے کے لیے اور کراہ کی بات کرنے تو کراہ جو ہے دو سو چار ساتھ کار در پر پچاس سے پچپنہ دار پر چل رہے ہیں اور چار سو اس کی بات کر رہے ہیں تو ہم پچھتر سے اسی ادار پر چل رہے ہیں نیا مکان جو ہے آپ کو اسی ادار پر مل جائے گا اسکندر تو یہ چیزیں ہیں کبھی مل جاتی ہیں کبھی نہیں ملتی چیزیں اسکندر یہ چیزیں ہیں کیونکہ بہت کونٹیٹی کم بنی اسکندر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے جس طرح زین نے بھی وہاں پر رینڈل انگم کا بتا ہے تو یہ ریٹس جو ابھی یہاں پر چل رہے ہیں یہ آلماس آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ گلشن اقبال میں یا جہور میں اگر آپ جاتے ہیں وہاں کے جو علاقے ہیں آلماس سیم ریٹ ہی مل رہے ہیں تو یہ اس میں کیا ایسا کوئی ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ جو رینڈل انگم ہے وہ آلماس سیم آ رہی ہے اور جو ریٹس کا جو معاملات میں خلص ہے جو مکانیت دیکھی جائے تو وہ بھی آلماس قریب قریب ہی جا رہی ہے گلشن اقبال وغیرہ سلمان بھی اگر ہم اسکیم 33 کی اچھی سوسائٹیوں کو کاؤنٹ کریں تو ہم لوگ جو ہیں گلشن سے تو کمپیار نہیں کہتے لیکن ہمارے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو گلستان جہور ہے گلستان جہور اور اسکیم 33 کی جو مستند اور پکیس سوسائٹی ہیں جس نے فیسلیٹی ساری ہیں وہ گلستان جہور اور ان کے سیم ریٹ آتے ہیں اور رینٹل ویلیو کی جتنی بات ہے تو رینٹل ویلیو آپ اس ٹائم پر نیو کیاچی چلے جائیں نازم آباد جائیں گلشن آئے جوہر جائیں یا 33 آ جائیں ملیج چلے ہیں رینٹل ویلیو تقیباً سیم یہ پانچ جس آئی کا فائق آتا اس کے علاوہ رینٹل ویلیو پورے کیاچنگ سے سیم ہو چکی ہے رینٹل ویلیو کے اتنا ہمیں ایشو نہیں آتا اب ستر تقیباً ملتے جلتے ریٹ مل جاتے ہیں سب جگہ میں یہ تھی ہماری ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کا کوئی سوائل بغیرہ ہوں تو وہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں یا ہمارے نمبرز اس پہ آ رہے ہیں اس پہ آپ کال کر کے موجودہ حالات کے جو ریٹس ہیں یا اگر آپ کو سیل پرچیس کرنا چاہیں اس کے لئے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں بہت شکریہ